عید کے دن سے لے کر آج تک ایک ہی چیز کا شو اس قدر زیادہ مچا ہوا ہے وہ ہے سانیہ بہاول نگر کا کہ سانیہ بہاول نگر ہے کیا؟ اس کا ذمہ دار کیوں نے اور اس پر پولیس کے علاقہ سران سے لے کر حکومتی ذمہ داران تک ہموش کیوں کہ کچھ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر گھر تحریک انصاف کے کارکون کا گھر نہیں ہوتا جہاں پہ آپ چادر چار دیواری کا تقدس بموال کرتے ہوئے داخل ہو جائے جہاں پر جا کر آپ جس کو مرضی ماریں جس کے ساتھ جو مرضی کریں جتنا مرضی تشدد کریں اور اس کے بعد لے جائیں آپ کو پتا ہے کہ ان کی دادرسی کوئی نہیں کر رہا آپ کو پتا ہے کہ ان کی بات کہیں نہیں سنی جارہی لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشن یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج عید کے دن سے لے کر آج تک ایک ہی چیز کا شو اس قدر زیادہ مچا ہوا ہے وہ ہے سانیہ بہاول نگر کا کہ سانیہ بہاول نگر ہے کیا اس کا ذمہ دار کیون ہے اور اس پر پولیس کے علاقے سران سے لے کر حکومتی ذمہ داران تک ہموش کیوں اتنے بڑے سانیہ کے بعد آخر کار دونوں ڈسیبلنٹ فورسز دونوں فورسز کے اندر ڈسیبلنٹ انتہائی زیادہ لیکن اس کے باوجود میں یہ واقعہ کس طرح ہو گیا بہت سے لوگوں نے اسے بہت سے زاویوں سے کبر کیا بہت سے لوگوں کی میں نے بہت سے باتیں گفت گفت سنی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جو حقائق ہوں گے ان کو سامنے لے کر آئیں گے اور حقائق ایک ایک چیز سامنے لائیں گے کس جگہ کس کا کتنا قصور تھا لیکن ایک چیز بڑی کلیر ہوئی اس سارے واقعے کے ایک اہم ترین سمدھار ایک ڈی ایس پی جس کے امطلق مقاعدہ ایک رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اس ڈی ایس پی نے رشوت لے کر ایک گھر میں ایک ملزم کو ملزم تھا یا نہیں اس کو پکرنے کے لیے اس کے محال فین سے مل کر یہ سارا اقدام کرا ہے لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے میں ایک چیز ضرور کہہ دوں گا کہ کچھ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر گھر تحریک انصاف کے کارکون کا گھر نہیں ہوتا جہاں پہ آپ چادر چار دیواری کا تقدس پمال کرتے ہوئے داخل ہو جائے جہاں پر جا کر آپ جس کو مرضی ماریں جس کے ساتھ جو مرضی کریں جتنا مرضی تشدد کریں اور اس کے بعد لی جائیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی دادسی کوئی نہیں کر رہا آپ کو بتا ہے کہ ان کی بات کہیں نہیں سنی جا رہی لیکن اللہ کی ذات تری بڑی غفور و رحیم ذات ہے وہ انسان کو دکھاتی ضرور ہے چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مسلوم ہو چاہے بادشاہ ہو چاہے غلام ہو کچھ بھی ہو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ ضرور وہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی جگہ پھر اپنے کیے کی سزا بکتنا پڑتی ہے چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو دنیا میں سزا مل جائے تو بہت بہتر ہے آخرت میں ملے تو شاید کسی صورت میں انسان اس سزا کو برداشت نہیں کر سکتا مجھے آج ایک پولیس والے کا فون آیا پولیس کے میرے دوست کا اس نے مجھے کہا جی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے تو میں نے انہیں کہا کہ میرے لئے دونوں دارے بڑے محترم ہیں یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور دونوں اداروں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھے لاکھ اخترافات ہو کسی کو لیکن اپنے ادارے بڑے محترم ہوتے ہیں تو میں نے اس نے کہا نہیں جی وہ ہم تو بڑے پریشان ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم جوا کر دیں گے ہم فلان کر دیں گے تو میں نے اسے کہا دسپلنٹ سے ادارے جو ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن میرے دل میں ایک بات ہے میرے ایک باز نور سے کہی میں نے کہا آپ نے سنم جویٹ کو دیکھا ہے آلیہ حمزہ کو دیکھا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھا ہے اس نے کہا جی بلکل دیکھا ہے میں کہ وہ ہواتین ہیں سوچو کہ ان پر کتنے مقدمات ہیں سوچو کہ ان کو کون کون سی جیل کی زیارت نہیں کرائی گئی کون کون سے تھانوں کی زیارت نہیں کروائی گئی ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا لیکن ان کے چہروں پر ہنسی ہے ان کے چہروں پر مسکراہت ہے تو یار اپنے چہروں پر مسکراہت رکھو وطن سب سے پہلے ہے وطن ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے اس وطن میں مت ایسا بگار پیدا کرو کہ جس سے لگے گی معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے سانے بھاول بھر ہوتا گیا ہے ایک ایف ای آر جس کا ذکر کوئی نہیں کر رہا وہ ایف ای آر اس کا ذکر میں کر رہا ہوں ایک ایف ای آر دی جاتی ہے اب اس ایف ای آر کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایف ای آر میں دفعہ کیا ہے یہ ایف ای آر ہے تین سو چوبیس تین سو ترپن تیبے تین سو اناسی تیبے تیبے پانسو چھے بی تین سو بٹالیس تیبے ایک سو چھتیس ایک سو چھاسیس ایک سو اٹالیس ایک سو اناچاس تیبے اور اس میں مدعی ہے محمد نعیم اے ایس آئی تھانہ چک مدرسہ اور اس میں محمد نعیم صاحب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب میں تانہ مدرسہ کا گاڑے سرکار اے ایس آئی ہوں ہمراہ ملازمین محمد فیاد اے ایس آئی ارفان کانسٹیبل محمد اقبال کانسٹیبل بسواری سرکاری کاری نمبر بی این ایل ٹو زیرو ٹو سکس ٹریور مارج درشد سی سکس سکس فائیو بسلسلہ گشت فلاں فلاں تھے جو یہ لکھتے ہیں انہوں نے دیکھا دستی پلاسٹک سیاہ رنگ کی بلا نمبری برامد دعا پستول کور کیا ہے اور میکزین فلاں 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 اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو لے کر مارس کا اس کا محمد ارفان برامد پسٹل ٹیس بور کے بارے میں کوئی سنسیہ جاس نامر ملا اور پولیس محمد ارفان کو لے کر محمد ارفان ملزم بالا نے باگ جانے والے کا نام پتا بتا ہے مصلاب ملزم کو پکڑا حسنو پجھا میرے ساتھی کون تو کہیں آپ میرا ساتھی محمد رفاقت تھا محمد رفاقت محمد ورد محمد انور اب یہ محمد رفاقت وہ شخص ہے جس کے گھر پولیس جاتی ہے محمد رفاقت حساس دارے کے دو فراد کا بھائی ہے حساس دارے کے دو فراد کا بھائی ہے پولیس اس کے گھر جاتی ہے اور پولیس کے مطابق کہ وہ جیسے ان کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو ہم زحمت شروع ہو جاتی ہے اور اس مضاہمت میں ان کے لوگوں کو پکر لیا جاتا ہے پھر فلان 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 پھر وہ جو ایک چیز چلتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس پر ایف آئی آر کہتے ہیں گھر کے اندر چلے گی اس میں وہ حساس دار ہے کہ دونوں نوجوانوں کا نام بھی لکھ دیتے ہیں جو وہاں پہ اس وقت موجود تھے یا نہیں یہ ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جو اب منظر دیام سے غائب ہے یہ ایف آئی آر آپ میرے بیک پہ دیکھ رہے ہیں اس ایف آئی آر کے بعد پھر جو ہوا وہ آپ نے دیکھا پھر کس طرح تھانا پھر ہوا کیا کہ وہ پولیس کا انسپیکٹر جیسے اوبر اطلاع ملتی ہے وہ ایس ایچو جو ہوتا ہے اس پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کو تھانے میں بنیرام سے رکھا جاتا ہے جس پر حساس دارے کے جو لوگ آتے ہیں پھر ساری وہ گیم آپ کے سامنے موجود ہے اب سارے اس واقعے پر دو ریاستی دارے آپ اس میں ٹکر آتے ہیں یہ ایف آئی آر جو میں جس کا ذکر میں کہا رہا ہوں اس ایف آئی آر کو میرے آپ بیگ پر اس ایف آئی آر کو دیکھ رہے ہیں اس ایف آئی آر کو درج کرنے والے درجہ درجہ کرنے والے یہ نیچے سے لے کر اوپر تک تمام افسران کو اس بات کا علم ہوتا ہے کیونکہ اس ایف آئی آر میں جس ایف آئی آر کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ پولیس کو اغوا کیا گیا پولیس کو اپسے بیجاہ میں رکھا گیا پولیس کو مارا پیٹا گیا پولیس کے ساتھ نازی کی گئی تو اس کی ایف آئی آر جو ہوتی ہے ڈی پیو سے لے کر نیچے دک سب کے نوٹس میں ہوتی ہے اس وقت پولیس کے افسران ہموش کیوں تھے اس وقت جب یہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو سب پولیس کے لیے اچھا تھا اور اس کے بعد اس ایف آئی آر کے بعد یہ ساری چیزیں جب نکل کے سامنے ہوتی ہیں دوسری ایف آئی آر جو پولیس والوں پہ ہوتی ہے یہ اس ایف آئی آر کے بعد ہے ذرا اس ایف آئی آر کوئی دیکھ لیں اب ایک تیسری ایف آئی آر بھی بنتی ہے جو آج تک جس کی رپٹ درج ہو چکی ہے لیکن وہ ایف آئی آر نہیں ہے اب ان دونوں ریاستی داروں میں استصادم کے بعد صلاح بھی ہو گئی سارا معاملہ ہو گئی میں تصویریں اس لئے نہیں دکھا رہا کہ یہ تصویریں آپ دیکھ دیکھ کے تھگ گئے ہوئے ہیں کچھ چیزیں جو آپ نے نہیں دیکھی اس پہلی والی ایف آئی آر کسی نے نہیں دیکھی دیکھا رہا لیکن اس میں چیز سے ایک سوچنے والی ہے کہ آج اس پر سارا کچھ ہو رہا ہے اس پر وزیراعلا پنجاب ہموش کیوں ہیں قصور جس کا بھی ہے اسے سامنے لیں اگر دونوں کا قصور ہے تو دونوں پر کاروائی کریں اگر ایک کا قصور ہے تو اس پر کاروائی کریں لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا جس کے بعد ایک ادارہ مسلسل اس ادارے کی طرف سے دو سوشل میڈیا پہ اسطیفے بھی آگئے بہت سے چیزیں بھی سننے بھی آگئے اب اس پر سچ کتنا ہے جو سوشل میڈیا پہ اسطیف ہیں جھوٹ کتنا ہے یہ دباق کا معاملہ ہے لیکن ایک یہ ضرور آپ کو خبر ایک دے دو پولیس میں بری تبدیلی ہونے والی ہے پولیس میں بہت بری تبدیلی ہونے والی ہے اور یہ تبدیلی آپ دیکھیں گے سانیہ بہاولپور کی پہلے ایف آیار سچی ہیں یا دوسری اس کا فیصلہ بھی ہونا پڑے گا اگر پہلی ایف آیار جھوٹی ہے تو جھوٹی ایف آیار درج ہونے کے بعد آل آف سنان تک پہنچنے کے باوجود بھی اس پر ہموشی کیوں تھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ شاید اس طرح تحریک انصاف کے کارکنوں کو پکڑا جاتا ہے الٹر لٹکایا جاتا ہے ان پر ایف آیار سچی جاتی ہے ان پر پرچے دی جاتے ہیں شاید ایسا شاید وہ سمجھ گئے ہوں یہ ایک زمان پارک ہے کہ جہاں پر پولیس مقابلے کا پرچہ دینا برائیں تہائی آسان ہے لیکن گیم الٹھی بلد کون زمدہ دیکھئے گا آپ کو بتائیں گے چند دنوں میں جب پوری انکوائری مکمل ہو جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ